اسلام علیکم اس نے تو لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں یقین کرو آنکھیں کھول دی ہیں اس کی اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو بنا دی ہے لیکن اس وقت سار جی میں ویڈیو بنا رہا ہوں نواز شریف کی آمد پر ابھی رانہ سناؤلہ صاحب ابھی یہ میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ گجرہ والا میں جناب انہوں نے خطاب کیا رانہ سناؤلہ نے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے بات ایک زیادہ کہہ دی ہے انہوں نے کہا جی نواز شریف پہلے منار پاکستان آئے گا اس کے بعد دوسرے دن جو ہیں وہ زمانت کے لیے جائے گا نہیں یہ بات غلط ہے اپنے غرور میں نہ رہے اپنے غرور میں نہ رہے پہلے آپ نے زمانت فائل کرنی ہے وہ آج خاج عاصف نے بھی کہہ دی ہے کہ جناب ہماری لیگل ٹیم کے عظم ندیر طارد صاحب کے ذمہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی زمانت انہوں نے فائل کرنی ہے یہ بلکل صحیح بات ہے پہلے زمانت کروائیں اس کے بعد جناب وہ سارا کچھ کریں ہر بندے کو قانون کے سامنے آگے جھکنا پڑے گا کیونکہ وہ زمانت پہ گئے تھے پھر واپس نہیں آئے پھر ان کی زمانت خارج ہو گئی اب ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ آئیں اور وہ یہ سارا کچھ کریں اس لیے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں ایک تو یہ ہے سر سر جی ایک یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف آ رہا ہے یہ کوئی ایک شخص نہیں آ رہا میں نے ایک وہ کسی کا سنا ہے کوئی ٹی وی چینل پہ ایک عورت ہے اس کا پیغام بھی سنا ہے تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں یہ کوئی شخص نہیں آ رہا یہ کوئی نواز شریف صاحب اکیلے نہیں آ رہے کہ جی نواز شریف آ رہے ہے تو سارا جناب وہ اس کا استقبال کریں گے اور وہ سوڑا بڑا ہے اور وہ خوبصورت ہے اور سام کا وزیر آزم ہے نہیں امید آ رہی ہے امید قسم خدا کی یہ میں نے اس عورت کے الفاظ سنے ہیں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے یار واقعی نواز شریف صاحب کی ذات سے ہمارا کیا لے نہ دینا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کے لیے سوچنے والا بندہ آ رہے ہیں جو پاکستان کو کوئے سے نکالے گا گرداب سے نکالے گا مشکل حالات سے نکالے گا وہ اس لیے ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس کے گورے یا کالے ہونے سے یا امیر ہونے سے یا غریب ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہم صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک امید بن کے آ رہے ہیں امید بن کے یہ سارجی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی اور اگر یہ امید جو لوگوں نے باندھ لی ہے غریبوں نے باندھ لی ہے ابھی میں کوئی ویڈیو دکھا رہے تھے کہ بچے جناب وہ گند میں سے کھانا اٹھا کے کھا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے ساتھ یہ طرح میں لگا ہوا تھے کہ نواز شریف آئے گا پاکستان بچائے گا اور یہ وہ سارا سر قسم خدا کی میں آپ کو بتاؤ عمران خان کو بھی جن لوگوں نے کوئی سپورٹ کیا ہے نا تھوڑا بہت جو وہ حکومت میں آیا ہے یا لائے گیا ہے آیا گیا ہے صحیح لفظ نہیں ہے لائے گیا ہے صحیح وہ بھی ایک امید تھی چلے جی ہماری پاک فوج کوئی امید تھی کمر جوید باجوا صاحب مان گئے کہ میں ان کو لائے ہوں اپنی گود میں بٹھا کے میں کہتا ہوں پاک فوج کی بھی یہی نیت تھی کہ شاید کوئی تیسری قوت آئے جو پاکستان کو سمار لے جو پاکستان کو بچا لے دوبتیوی کشتی کو بچا لے آج میں اب ادھر اپنے دوستوں سے بھی بات کر رہا تھا کہ سار جی یہ ایک ٹی وی پہ خبر چلی ہے قومی ٹی وی پہ کہ جو افغانستان کی معیشت ہے وہ تیسری چوتھی بڑی بڑی معیشت ہے اور وہ بڑی مضبوط کھڑی ہے تو میں تو حیران ہو گیا ہم کوئی ان سے جیلس نہیں ہے اللہ کرے وہ اور ترقی کرے لیکن ہم اپنے ملک کی تو ہمیں فکر ہے نا کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو رہا ہے وہاں کی کرنسی کا ریٹ دیکھ لیں انڈیا کی دیکھ لیں افغانستان کی دیکھ لیں پاک بھگلہ دیش کی دیکھ لیں ہم سب سے نیچے چلے گئے اور اس ملک میں ایٹمی قوت صرف ہم ہے ہم تو اس لیے امران خان کو لائے گیا جس نے عوام کی امیدوں پہ پانی پھیرا امیدوں پہ پانی پھیرا اور کچھ نہیں کیا اور وہ گلاس توڑا بارانے والا حساب بن گیا ٹھیک ہے آپ جو نواز شریف صاحب کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں وہ کیا صرف امران کی نفرت میں کر رہے ہیں نہیں آپ یقین کریں مجارٹی لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سنبھلتا ہوا وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دل کی خواہش ہے یہ یہ کوئی ہمیں تمنا نہیں ہے کہ نون آئے یا کاف آئے یا جیم آئے ہم کہتے ہیں پاکستان کو کون سنبھالے گا وہ ان موجودہ نظروں سے ہم جب سب کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نظریں امید جو ہے وہ نواز شریف پہ پڑھتی ہیں نواز شریف پہ پڑھتی ہے امید ہماری ہم وکیل ہیں ہماری بھی پڑھتی ہے سب کی پڑھتی ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نواز شریف نہیں آ رہی ایک امید آ رہی ہے ایک کرن آ رہی ہے ایک خوشحالی آ رہی ہے ترقی آ رہی ہے انصاف آ رہا ہے اس لیے ہم نواز شریف کا صاحب کو سارا آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اگر یہ خدا نخواستہ نہ ہوا تو ہمارے حالات دوستو بہت بگڑ گئے ہیں دیکھیں ایک بندے نے کل وہ ایک مزائیہ سا وہ لگایا ہوا تھا کہ ایک ستر سال کی اٹلی کی عورت تھی تو اس کے ساتھ ایک تیس سال کے بندے نے شادی کی لڑکے نے تو نیچے لکھا ہوا ہے شاباش شاباش کسی طریقے سے بھی پاکستان سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو یہی طریقے ستر سال کی عورت سے آپ نے شادی کی ہے تو آپ ظاہر ہے پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں نا تو بھاگو بھاگو جتنے بھاگ سکتے ہو بھاگو تو یہ حالات جب پیدا یہ حالات ہمارے پیدا ہو گئے ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ یہاں کیا حالات ہیں اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ جو ہے باہر جانا باہر جانا آسان ہے ہم باہر جاتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں وہاں جانوروں کی طرح مزدوری کرنی پڑتی ہے جانوروں کی طرح یہاں ایسے بیٹھے بھی آپ کو کئی دفعہ گھر میں کھانا مل جاتا ہے نا ماں باپ ہوتے ہیں مل جاتا ہے باہر آپ کو جانور بن کے کام کرنا پڑتا ہے تب آپ کے خرچے پورے ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہینڈ ٹو موت یہ ہینڈ ٹو موت یعنی جتنا ہاتھ میں آتا ہے موہ میں چلا جاتا ہے ہاتھ خالی ہو جاتا ہے ہینڈ ٹو موت اسے کہتے ہیں بمشکل گزارہ ہونا ہینڈ ٹو موت اسے کہتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس لیے مجھے آج وہ عورت کی آواز سنی ہے نا جب میں نے کہ سر جی نواز شریف نہیں آرہا امید آرہی ہے تو میں نے کہا یہ یہ بالکل یہی بات ہے بالکل یہی بات ہے ورنہ کوئی نواز شریف سے ہمارا کوئی نہ ہمیں کوئی مالی فیدہ ہوگا نہ کچھ ہوگا ہم اس وقت گروپوں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں پارٹی کو بھی میں نے تو کہا ہے کہ ہم فوج کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو لائے ہیں تو پاکستان کی بھلائی کے لیے لائے تھے لیکن پاکستان کی بھلائی نہیں ہو سکی تو لوگ نا امید ہوئے لوگ فوج سے نا امید ہوئے عمران نے تو لوگوں کو نا امید کیے ہی کیا ہے اس لیے اب جو نواز شریف آ رہے ہیں کاش یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امید آ رہی ہے تو وہ امید ہی ہو اور پاکستانیوں کے مسائل حل ہوں مشکلات کم ہوں کاش ایسا ہو یا اللہ ایسا ہی ہو آمین سارے کہو آمین آمین